سوری کمار یادو نے جب کہا کہ مجھے ٹیس کرکٹ کو پرواریٹی دینی ہے تو نجانے کی وہ شیر ہمیں یاد آیا ہے جس میں کہا گیا تھا انسان کے خواہش کے کوئی انتہا نہیں ہوتی صحیح بات تو ہے سوری کمار یادو دنیا کے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے سب سے خطرناک بلے بازوں میں سیکھے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں ان کا جلوہ جلال ہے لمبے سمیت تک وہ نمبر ون رہے سارے ریکارڈز ان کے سامنے بونے ہو گئے ہیں اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے انہیں بھارتیے ٹی ٹوینٹی ٹیم کا کپتان منا دیا گیا ہے لیکن سوریہ ہے کہ دل نہیں مان رہا کہا کہ یہ کیپٹنسی تو اپنی ہے ہی لیکن اب خواہش اس کی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں مقدر میں لکھا نہیں ہے کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ سوری کمار یادو بہت بہترین بلے باز ہیں لیکن وہ کیول ٹی ٹوینٹی کے بلے باز ہیں وہ ریڈ بول کرکٹ میں نہیں چل پاتے ریڈ بول کرکٹ کے ساپ سے وہ ڈھل نہیں پاتے اور سوریہ ہے کہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی صاحب اب وہی چاہیے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مقدر میں نہیں ہے سوری کمار یادو کھل کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہم کو ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیلنا ہے حالانکہ سوریہ کے لیے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں تو کھیلی رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ جو کھیلنے کی بات کہہ رہے ہیں اس میں ان کی واپسی اتنی آسان نہیں ہے سوریہ بھلے ہی دنیا کے نمبر ون ٹی ٹوینٹی والیواز ہے لیکن ٹیسٹ کرکٹ الگ کرکٹ ہے اور ٹیسٹ کرکٹ میں ان کے سامنے کئی ساری پریشانیاں حالانکہ سوریہ ان دنوں بچی بابو ٹورنمنٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس کے بعد سوریہ دلیپ ٹروفی میں بھی کھیلتے نظر آئیں گے اور اسی دو ٹورنمنٹ سے سوریہ کو امید ہے کہ ریڈ بول کرکٹ میں ان کی واپسی ہو جائے گی سوریہ خود بھی جانتے ہیں کہ اتنا آسان رہنے والا نہیں ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بھلے ان کا جلوہ جلال ہے لیکن ریڈ بول کرکٹ الگ کرکٹ ہوتا ہے حالانکہ انہیں موقع پہلے ملا ہے اور اب کیونکہ گمبھیر انڈیا کے کیاپٹن ہے کوچ ہے اور سوریہ سے ان کی کافی بنتی ہے روہت شرما ٹیسٹ ٹیم میں کپتان ہے سوریہ جانتے ہیں کہ اگر ریڈ بول کرکٹ میں وہ اچھا کر جاتے ہیں تو پھر انہیں موقع مل سکتا ہے اس سال بہت سارے ٹیسٹ میچ ہیں اور ان سارے ٹیسٹ میچز میں سوریہ کے لیے impossible نہیں ہے واپسی کرنا لیکن پرابلم یہ ہے کہ سوریہ کی ٹکر کئی کھلاڑیوں سے ہے ان کھلاڑیوں سے جنہیں انہوں نے ٹی ٹوینٹی ٹیم سے باہر رکھا رکھا ہے اپنی پرفارمنس کی رہ سے جیسے شریہ سیئر شریہ سیئر کبھی بھی ٹی ٹی ٹیم کا حصہ اس لیے نہیں بن پائے کیونکہ سوری کمار یادو کی جگہ پر وہ کھیلتے ہیں سیم پوزیشن کے لیے رجت پاٹیدار ٹی 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 ٹیم میں سیٹل نہیں ہو پائے کیونکہ وہ بھی اسی پوزیشن کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں کیل راہول اندر باہر ہوتے ہیں اور سرفراس خان اور اسی وجہ سے سوریہ کمپیٹیشن بہت بڑا ہے ممبئی کے سرفراس سے لے کر شریہ سیئر کیل راہول رجت پاٹیدار یہ سارے پلئیر وہ ہیں جو ٹیس ٹیم میں جگہ بنانے کے ماملے میں سوری کمار یادو سے آگے ہیں حالانکہ سوریہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ان دونوں ٹونیمنٹ میں وہ اچھا کر لیتے ہیں تو پھر گوتم گمبھیر اور روہٹ شربہ ان کی واپسی کروا سکتے ہیں بشرتے ان دونوں ٹونیمنٹ میں ان کے پاس اچھے سٹائٹس ہوں اچھے رن ہوں پھر سوریہ کو لے کر کوئی question نہیں کرے گا سوریہ کہتے بھی ہیں کافی لوگوں نے اپنی جگہ بنانے کے لیے محنت کی ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ جس جگہ پر میں گیا تھا پہنچا تھا وہاں دوبارہ مجھے بھیجائے میں نے ٹیسٹ میں انڈیا کے لیے ڈیبو کیا تھا لیکن اس کے بعد میں چوٹل ہو گیا کچھ لوگوں کو موقعے ملے انہوں نے شاندار کیا وہ ٹیم میں پکی ہو گئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی یہ موقع دوبارہ ملے اور اسی لیے بچی بابو ٹورنمنٹ اور دلیب ٹروفی سے وہ امید کے بیٹھ ہیں سوریہ کہتے ہیں کہ اگر میری جگہ بنتی ہے تو مجھے موقع ملے گا میں جانتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر بچی بابو اور دلیب ٹروفی میں اچھی پرفارمنس کرتا ہوں تو پھر کہانی بن سکتی ہے بچی بابو ٹورنمنٹ کوئی امبچور پہنچے ہیں اور اس کے بعد دلیب ٹروفی کھیلنے کے لیے اندپور پہنچیں گے سوریہ جس ٹیم سے کھیلیں گے اس کی کپتانی رتراج گائے کواٹ کر رہے ہیں جو خود ٹیس ٹیم میں جگہ بنانے کی لگتار کوشش کر رہے ہیں سوریہ کہتے ہیں کہ ریڈ بال میری پرائیٹی ہے میں ریڈ بال کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں لال گین مجھے آکرشت کرتی ہے جب میں بڑا ہو رہا تھا تب ممبئی کے میدانوں میں کھیلتے ہوئے لمبے سمیہ تک میں نے یہاں کھیلا پچھلے دس سالوں سے بھی میں نے فرس کلاس کرٹ کھیلی ہے میں نے ہمیشہ ممبئی کے لیے کھیلنے والے افسروں کا لاب اٹھایا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے اور دیش کے لیے کھیلنے کا موقع ملے سوری کمار یادو نے انڈیا کے لیے صرف ایک ٹیسٹ میچ کھیلاتا جس میں آٹھ رن ایک انگیں بنائے تھے اس کے بعد انہیں چوٹے چوٹ لگ گئی اور پھر کبھی بھی وہ انڈین ٹیم کا حصہ نہیں بن پائے حالانکہ سوریہ نے انڈیا سے پہلے فرس کلاس کرٹ کافی کھیلے 82 میچز کھیلے ہیں جس میں 137 ایننگ میں 5628 انڈ منائے ہیں 14 شتک 29 ارشتک ان کے نام ہے 43 کا ایوریج ان کا فرس کلاس کرٹ میں رہا ہے جو ایوریج سے کافی بہتر ہے حالانکہ یہ بہت گریٹ بھی نہیں ہے جیسا کہ سوریہ کا ایوریج یا سٹرائک ریٹ ٹی 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 میں آتا ہے بٹ اگین ہار نہیں مانوں گا رار نہیں ٹھانوں گا یہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ کمال کا ہے اور یہ باقی کھلاڑی جیسے کہ سرفراس خان رجت پارٹیدار کیل راحل ان کے لیے پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے کہ یہ ٹی ٹوینٹی ٹی میں کپتان ٹیس ٹی میں جگہ پانے کے لیے پسینے باہر رہا ہے ڈومیسٹک میں اتر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی واپسی ٹیسٹ کرکٹ میں ہو کیا سوریہ ٹیس ٹی میں وہ اپس لوٹ پائیں گے یا وہ ایک میچ ان کے لیے ہسٹوریکل بن کر رہ جائے گا what's your take please comment